اور تین بار بندہ یا قادی الحاجات پڑے اس بندے دی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے کیونکہ اینا الفاظ دے وچے کوئی ایک لفت جڑا اسم آزم ہے اسم آزم دا وسیلہ پاکے انسان دعا کرے او دی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے اکھ اللہم انی اسعالک بحق محمد یا اللہ میں تیری بارگچ محمد دا وسیلہ پاکے دعا کرنا میری دعا قبول کرنا اس انسان دی دعا قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین صلاة و صلاة و علا قائد الگر المحجلین و آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابه اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا سألك عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لي فلیستجیبونی و لیؤمنوا بی لعلهم يرشدون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم بلند و ادنالسبری صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلند و ادنالسبری صلاة و سلام علیک یا سیدی یا شفید المغنبین و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین اللہ حرمالعزدی حمد و صنات و بعد درود و سلام بارگاہی سیدی لمبیہ محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجداری بتحاصر وری کائنات فخر موجودات تو باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محبوب جتو میرے بندے تو ہاڑے سوالی بننے اب سوال کی کرنے کہ رب کتھے ہوئے آکے سوال کردنے کہ یا رسول اللہ ساڑھا رب کتھے ہوئے کافی نہ دے مشرقین جڑے رب بنائنے اونا دے بو تسامنے اگدی پوجہ کردنے اگد سامنے درخت پوجہ کردنے درخت سامنے ساڑھا رب کتھے ہوئے بھئی پتہ رب دا پچھنا ہے آئے مصطفیٰ کلنے کیونکہ پتہ سی کہ رب اتھے ملنے اے رب دا پتہ دست دینا اللہ نے فرما وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اے محبوب جتو میرے بندے تو ہنو آکے سوال کرنے کہ رب کتھے ہوئے تو میرے بندے انہوں جواب دیا جئے عنی فَإِنِّي قَرِيب فرمایا میں انہوں دے قریبا بندہ رب دا جدو مصطفیٰ کل آجائے اللہ فرما دا کملی والے بیٹھا تیرے کل ہوئے تے پچھے رب کتھے ہوئے تے جڑا بے ہی تیرے کل جاوے رب ہو دے تو دور تے نہیں نا جڑا تیرے قریب رب ہو دے قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب فرمایا فرمایا جے کہ رب قریب ہے کتنا قریب ہے اجیب دعوات الدعوائی ادادعان اوھر پکارن والے دی پکار تے دعا نو سندائے فرمایا تو بندیا پکار تے سئی 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 اجیب دعوات الدعائی دادعان فل یستجیبو لی اور صرف سندائی نیو فرمایا مستجاب بھی کر دائے قبول بھی کر دیں بڑا ہی قریبا اتنا قریبا کہ جدو بکار دے میں سوندہ بھی یہاں تے قبول بھی کرنا یاد رکھیے گا کہ دعا کون ہے دوالی نے فرمایا فرمایا کہ دعا عبادت دا مغدے دوسرے مقامت میرے نبی نے فرمایا فرمایا دعا مومندہ ہتھے آرے بھئی دعا مومندہ ہتھے آرے اللہ بردہ کوئی پاندہ سم بھی گم ہو جائے ادھے ہاتھ دا کوڑا بھی زمین تے ڈک پہے تے ان چاہیدہ کسے بندے نونا آنکھے کے میرا کوڑا پکڑا بلکہ رب کو لو مانگے اللہ اس باب تے بھی خوش ہو دائے دنیا دار کو لو مانگیے ایک بار مانگیے تے عطا کر دائے دوسری بار مانگیے تے تیلوے جو تھوڑی یکوفت ہون دیئے تیسری بار مانگے تے بندہ سوچ دائے اے روز ہی آجند ہے چوتھی بار مانگے بندہ کوشش کر دائے یا اے ہٹ جائے یا میں ہٹ جا وہاں پنجوی بار مانگے تے بندہ کہن دا تو ہر ویلے مانگ دا ہی رہنے کتنا بھی سخی ہوئے دو چار پانچ مرتبہ مانگیے تے بندہ کہن دا مانگ دا ہی ہر ویلے مانگ دا ہی رہنے بندہ جنہ رب کو لو زیادہ مانگے رب کو نہیں خوش ہوندہ بندے کو لو زیادہ مانگیے نراد ہوندہ رب کل زیادہ منگی خوش ہوندہ انسان کل انسان منگی انسان زلیل تر سبا ہو جاندہ رب کل جنہ زیادہ منگی انہیں عزدہ دار ہو جاندہ انسان رب کل نا منگی اللہ فرماندہ غرور کردہ تکبر کردہ میرے کل نا منگی گا مگدہ رب فرماندہ آجزی دیا کردہ انسانہ تے رب کل منگندہ فرقے بے کہ انسان خوشش کردہ اپنے واقف کارنوں دے دے جیڑا واقف نہ ہو جتنا مطلب نہ ہو انسان خوشش کردہ میں انہوں کچھ دیوان بھی نا اللہ اینی ویخدہ کے قریب کے دور آیا کے نہیں آیا ملدہ کے نہیں ملدہ عبادت کردہ کے نہیں کردہ نہیں حضرت موسیٰ قلیم نے عرض کی تھی یا اللہ جہ تینو نیک پکارے تھی گونہگار پکارے تھی یا اللہ منگگار پکارے تھی میں کوئی مانی زبانہ نیک پکار سرا موسیٰ اللہ یا اللہ نیک نو ایک باری تی گونہگار نو تین باری کیوں اللہ فرما دا نیک نو، نیک عیسین مانے تی گونہگار دا تھی مانی میری ذات مولا علی نو کس نے پوچھے آ às کہ رب رحمت زیادہ کنہاں تھی کردہے آپ نے فرمایا بارش ہو رہی ہوئے نا ایک گندہ پیالہ لیکن ایک صاف پیالہ لیکن بارش چسین چھ کھلو جا بارش نے گندہ پیالہ پہلے بھریا کہ صاف انہیں آکھے جی دو میں برابر ہی بھر دینے فرمایا جی تو بارش رب دی رحمت ہے وہ گندہ تے صاف نہیں ویخ دی رب بھی گندہ تے صاف نہیں ویخ دی وہ ایک کو جی اتا کرتا جی دو دیکھو لوگ کوئی مانگے وہ اتا کرتے گنامی قدر حضرات دعا مومن دا ہتھیار کون ہے دبالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دعا مانگ دے قرآن مجید چا اللہ نے نبیان دیا دعا مانگا بھی شمار فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے اللہ والے جمع عدق المانگ دنے او عدا بھی دسے قرآن مجید احادیث پڑھ کے دیکھو بار قرآن چا دعا مانگا جنہی قرآن چا دعا مانگا ربنا جنہی ربنا تو شروع ہو رہی ہیں اس ساری دعا ہی نے نا جنہی او دی بارگا بیچہ اللہ والے نے کی تیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار اس ساری دعا ہی تسی بھی کوشش کرے آخرو جو تو دعا مانگو پھے عذاب اینے اتوسا قدر بکھے ہو بے گا کئی ایسے دنیا دار ہوندے نے کہ او دعا بھی کسے ختم شریف نے بیٹھے ہیں یہ کدھرے دعا مانگن دی لوڑ بھی ہو بھی نا کہ او شرمان دے نے دعا مانگ دیا اپنے ہاتھ کھنے نے اپنے گھوٹرے ہاتھ ایس طرح کر کے رکھے ہوندے نے نہ ہاتھ پھلان دے نے نہ زبان ہلان دے نے نہ ہوندے ہلان دے نے او دعا مانگنو اللہ کھلو مانگنہ بھی شرم تے حیاء محسوس کر دے نے مانگنہ کی میں چاہیے دے ایک کس ہے مانگن والے کل سکھ میں ہونے ترنم لگائے شیر پڑے تُسا سارے زبان اللہ کہہ دینے اوہی میں تو انہوں سنا مانگا پہلے کام دے گا لیک سنگا مانگنہ سکھنا ہے نا ایک کس ہے مانگن والے کل سکھ مانگنہ سکھنا ہے نا اوہ سا بچے کل سکھ جڑا ماں کلو پہ مانگتا ہے اوہ سا بچے کل سکھ مانگنا کی میں میرا بکلو اے تُس ہی ہو نہیں جو ماں پڑ کے باہر جاؤ گے نا تی پار مانگن والے کھڑے ہونگے جب تاک تُسا دے نہیں نہ دینا اوہ نا توڑی جان نہیں جھڑنی کہ دے مانگن والے نے شرمان دا بیٹھ کر دے کہ دے اوہ ہاتھ اگے کر دا شرمان دے اوہ مانگتا ہے شرمان دے نہیں نا کہ دے موں چھپایا ہوئے نہیں نا اوہ مانگتا ہے تے بار بار مانگتا ہے تے مانگی جان دا جب تاک نہ دے وہ چھپ نہیں کر دا دے دے وہ تے چھپ کر کے ٹھور پہن دا ہے اوہ دے کل سکھنا بکلو کی بھی مانگنا ہے اللہ فرما دے جڑا فقیر ہوئے نا اوہ مانگتا ہے شرمان دا نہیں مانگتا ہے شرمان دا نہیں اللہ فرما دے تسی بھی سارے فقیر ہو رب غنی ہے اللہ فرما دے تسی سارے فقیر ہو اللہ غنی ہے اللہ فرما دے فقیر مانگتا ہے شرمان دا نہیں تو بھی جدو اللہ کو لو مانگے شرمایہ نہ کر فقیر بن کے مانگے آ کر جب تک ملے نا اٹھنا نہیں بچہ ماں کو لو مانگ دے تے ماں جدو بیخ دیئے نا کہ ماں گرے ہے تے ماں ٹال دیئے تے بچہ جدو رو کے کہنے دے نا میں لے کے ہی چھڑنے نے تے ماں کہہ دیئے چل رو نا جب تک دے نو آ پیغامنا نا ملے چل رو نا لیلہ انہی دیر تک اٹھنا مانگ دے رہے فقیر بن کے مانگے آجزی کر کے مانگے ترلا کر کے مانگے اتنا رو کہ او دی رحمت نو تیرے ترس آ جائے شیخ صادی فرما دے نے بچہ رو بے نا ماں بھی دودھ نہیں دین دی کھیل دا رو بے ماں توجہ نہیں کر دی رو بے نا تے ماں تاوڑ کے جا کے چک کے لیا کے گودی چپ بلا کے انہوں فیڈر بلا دیئے دودھ دین دیئے او چپ کر جا دے پتہ لگے یا بچہ کھیل دا روے ماں بھی توجہ نہیں کر دی تے آپ فرما دیں یہ تینوں بھی رحمت دی لوڑے نا تو بھی رو کے بکھایا کھایا او دی رحمت نو تیرے ترس آ جائے رو ارض کر رو گڑ گڑا تظرو او دی خشو و خضو زاری کرو دی بارگاچ تے اکھ میں کتے کھل جاوا میں کتے جاوا تیرے کھل ہی مگڑا ہے نا تُو ہی رب بینا تیرے کھل ہی مگڑا ہے تے بندہ جدو کہتے ہیں تُو ہی رب بینا میں تیرے کھل ہی مگڑا ہے ایک اللہ والے کہتے ہیں پڑے وڈے فکی سان تے بیگم نے یا کہا کھو جا دیو گھردہ خرچہ بات گئے مگائی ہو گئی ہے تے اونا کہا میں کتھو دے ماں میرے کھلے نے پیسے نہیں ہر ویلے مگ دی رہنی ہے تے اینا کہا کہ گھس ہے نا دروازے والے تُو رہے نا تے بی بی رو پہی تے رو کہنے دیے کھلے کھلو مگا میرا خسمتے توں ہی ہے نا اونا بابا جی نے مڑ کے ویلے کہتے بی بی دے کھول آکے کہنے لگے آج تو منہ سمجھا دیتی ہے گل کھلے کھلو مگا خسمتے توں ہی ہے نا کھلے کھلو مگا میں بھی کھلے کھلو مگا توں ہی ہے نا آئیے منگل دا طریقہ میں کروں کھلے کھلو مگنا میں تے تین نہیں کہنہا تین نہیں کہنہا راب تو ہی ہے نا تیرا ہی بندہ تیرے کھلو مگنا تو ہی دے جو تُو بندہ آ PERSON تیرے کھل ہی مگنا تو ہی دے نا تو ہی رب ہے میں کر کھلو مگا میرا راب جو توں ہی ہے اللہ فیر اس ویلے فریشتیانوں بھلا کے نا تیرا فير فرما دے وی اسفäng بتا جے کہ کہ ہن آجوں مینے کھلو پی آگے دا ان میں نے عطا کر دینا ہے ماندہ پہا کہ رب میں یہاں میرے علاوہ خالق کوئی نہیں میرے علاوہ کریم کوئی نہیں میرے علاوہ رب کوئی نہیں میرے کھولے مانگنا سونا تو میں ہی دینا ہے اسے لئے رب عطا کر دینا ہے گرامی قدر حضرات انسان تھی فطر تے بے کہ جڑا انسان تھی کام کرے بندہ انہوں دے تو جڑا نام کرے انکار کر دے بے تو بندہ پتہ کی کر دے تو میرا کام کیتا سی جڑا میں تیرا کرا چل پہ رب نہیں ویخدہ نماز پڑی نہیں پڑی اللہ فرمادہ چل پھر بھی آجا روزہ رکھا ہے نہیں جی کتہ ہی ہوگی چل پھر بھی آجا بندہ ویخدہ میرے کام کیتا ہے انہوں دینا ہے کہ نہیں رب فرمادہ کیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں کیتا پھر بھی ٹھیک ہے بچہ ہوئے نا کماؤ ایک اندھنے کماؤ پتر ایک اندھنے کھاؤ پتر کئی بیلی ہاسپن انہوں نے گل سامجھ آگئی ہے بیڑے چل کئی کماؤ پتر اندھنے تکئی کھاؤ پتر اندھنے میں تُسا بیک ہے کہ گھار چک ایک کماندہ ساری پہ کھاندھنے انہوں نے کچھ اکی کر دے اندھنے بڑے پائی جان بار اندھنے یعنی کہ وہ جڑا بھار ہے اور کماؤ پتر ہے باقی سارے کھاؤ پتر نہیں یعنی کچھ کماؤ ہوں دے نہیں کچھ کھاؤ ہوں دے نہیں او جڑا کماندہ ہے نا او جڑا کماندہ ہے او دے اک روب ہوں دے پھر دب دابا بھی ہوں دے سارے ہوں دی ماندے بھی نہیں پر جدو آئی نا راب دیواری راب تعالی نے بھیک دے کماؤ ہوں کے کھاؤ ہوں راب فرما دے یا ایوہال انسان ماغرک برک بکل کریم او فرما دا تو آجا جی میں دا بھی کماؤ ہوں یا کھاؤ ہوں آجا باس تو چھوکنہ کے نہیں چھوک دا حضرت خاجہ اجویری رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں کے پندے دا اپنے رابنال اناکتے تعلق ہونا ہی چاہی دے کہ او کچھ منگے تیرا بھونو دے دے بھئی نا دے رابنا بندے دا تعلق ہونا ہی چاہید ہے نا کہ بندہ جدو مانگے راب او دو ہی انہوں عطا کردے ہو کہ آپ نے اپنے سینہ چیز جھانتی مار کے بیٹھ سیئے اسا رابنا لو تعلق رکھیا ہے اور اسا رابنا وہ تعلق بنایا ہے کہ اسی کچھ منگی تو دے دے ہو کلیا کیے ادا کلیا ہے وے راب فرما دا بندے آ جو میں کہنا او تو کری جا پھر جو تو اکھیں گا او میں کری جا مانگا تھوڑا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مت کہ درے کوئی شہید نہ ہو جائے ہاتھ دا مہینہ انہوں والا یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال ہاج کر کے آوے ہاتھ چک کے جڑا اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے انہوں جڑا اچھا بولے اجراتی خواب چکملی والد زیارت نصیقوں میں ہونکا میں شاید کی بلا کسی اگے تشریف لیا کسی سیدہ دے بسم اللہ بھئی توسی میرے والوے سیدہ دے نے عالم دین نے تو بڑے کوئی ماشاءاللہ بنسان بھائی کوئی توبٹ ایک سنگ تو کوئی گوجرا تو کوئی لہور تو مختلف علاقہ تو سیدہ شریف لکے آئے سارے شہران دی پاکستان دی پوری نمائندگی ہے ہونے میں پڑھا قرآن نہیں توسی نہیں بول لے چلو میں پھر تھوڑا جہور تو انہوں لکچر دے دینا اچھا بولو سبحان اللہ قرآن کریم دندر ایک دعا دا ذکر سنیو دعا اللہ نے رجال فرمائے خورتا دے ہوتر دا خورتاں ماں.. مالنہ.. سنیو دے 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 دینا جب ہے جب ہے جب ہے جب ہے جب ہے.. مالنہ.. سنیو دے 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 دنے دے دے کھن لکنہ.. اللہ دے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم دے حجرے دے اندر آئے مریم دے حجرے چھے بے موس میں پھل وے کے نا کہنے لگے کس ہوں آئے نا موس ہم ہی نہیں ہیں نا پھلان دا اس علاقے چھے پھل ہندے ہی نہیں تالہ میں لگا کے گیا سا کیونکہ حضرت مریم دے خالو سانا کہنے لگے کہ مریم تالہ تے میں لگا کے گیا سا چاہ بھی میرے کو لے تیرے حجرے چھے آیا بھی کوئی نہیں تے آپ پھل اس علاقے چھے ہندے ہی نہیں تے انہا پھلان دا موسم بھی نہیں تے کتھوں آئے تے مریم کہنے دیا اے جی اللہ نے بیجے نے اللہ نے بیجے نے تے او تے حضرت زکریہ ہن نبی نے مریم نبی نہیں ولیہ نے نبی دی ماں نے تے نبی نے آکھے آپ ولی دی کرامت تے نبی نے ولی دی کھلو کہا ہونالی کا دعا ہونالی کا پنجابی دا ترجمہ کران تے حضرت زکریہ نے کہا ہونہ ہی دعا نہ مانگا جتے ولیے ایتھے نہ دعا مانگا او یار بڑے ہوگے سن اولاد نہیں سی تے ارد کی کردی ہونالی کا دعا کہا ہونہ ہی دعا نہ مانگا آج جتے ولیہ بیٹھئیے تے انہیں کرامت بھی بکھائیے تے ہاتھ چوکے کہنے لگے رب حبلی مل لدن کا ذریتاں تیبا ارد کی تیاللہ میں ایک پاک پتر اطا کردے انہ کا سمیع دعا تو ہی دعا مانو سننوالے ہیں اس سے ولی دعا کبول ہوگئی تے فرشتے آگے تے اکھیا یا ذکریہ انہ نبشیل کبی غلام نسمو یحییہ اسی دنوں پتر دی بشارت دین آیاں او دا نام یحییہ ہوگا کدو دعا کبول ہوئی جدو بداب گановہ بدابation تم Anderson جززززززززززززززززززززززززzززززززززززززززززززززززz مارک بدابation ضرم بدابation موسیقی 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 مگئے جتنا دیادہ مگئے اور ہور بھی عرض کر دے ماں تسی اپنی والدان الگڑی چھ بیٹھے ہو وہ ہر اشارہ تک ہوئی نہ کوئی فقیر کھلوتا ہوں دے وہ شیشہ کھڑکان دے تسی کہن دے ماف کرو وہ نہیں ہٹتا پھر تو آٹا دروازہ کھڑکان دے تسی اشارہ کر دے جاؤ وہ نہیں ہٹتا تو انہوں غصہ آجان دے تیجے ماں نال بیٹھی ہوئے نا تیجے ماں کہن دے چل کو جو دے دے پتر ہنما دا کہ موڑیا نہیں جاندہ بندہ دیندہ بھی اتنا لگوریاں بھی پاندہ کہ میں آکھیں بھی سی جاہتے میری نہیں منی ہنما دے بتا لگیا بندہ دیندہ بھی اتے غصہ بھی کردہ ہے ایک تھی رب دیندہ بھی اتے خوش بھی ہوندہ ہے تسی گھر جا کے سبان اللہ بولے آجے رب دیندہ بھی اتے خوش بھی ہوندہ ہے کہ میرے بندے نے میرے کلو مانگی آئے اسی کسی دا کام کریے تے کو دے دے نہ کریے تے کو بھوری پاندہ ہے رب فرما دے کریں پھر بھی ٹھیک ہے نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے پھر جدو دعا مانگی آئے چیز رد نہیں کر دی سیوائے دعا دے نہیں تقدیر بدل دی کسی چیز نہ پر صرف دعا نل بدل دیئے دعا دے نل بدل دیئے اگر تسی چاہتے ہو تو نہیں کہ تقدیر نہ بدل جان تو انجھ کریا کرو کہ دعا کریا کرو اے نہیں کہ جدو مصیبت بنیتے پھر رب گلو مانگیا نہیں نہیں جدو صبح اٹھے نا گلیا دسا جیڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا باوضو سو جائے کلیا لہ جو حضور نے فرمایا جیڑا بندہ باوضو سو جائے رات نو کروٹ بدلے تے آنکھ کھول جائے میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دیاں چیڑی دعا کرے گا رب قبول فرما لے باوضو سو جائے کروٹ بدل دیاں رات نو دعا کرے چیڑی چیز تے بھلائی منگے گا اللہ نو عطا کر دے گا تیرا رب تیرے تے اتنا کریم ہے گرامی خدر حضرات دنیا دار دا دروازہ بند ہو جائے نا اے اتوار نو بینکے چھٹی ہوں دیئے سارا دن بینکے دے دروازے چے بیٹھے رو کھلے گا نہیں نا ڈی سی دے دروازے تے چلے جاؤ کھلے گا نہیں ساڑے دروازے تے چھٹی بھی ہو جائے دی دروازے بند بھی ہو جائے دے رات نو ساری دنیا دے سخی تے باشا ساؤ جائے دے ساری رات بھوے اگر فقیر بیٹھا روے کچھ نہیں ملدہ پر جدو آئی نا رب دے بھوے دیواری تے نا چھٹی تے سینا تم والا نوم نا ساؤن دے نا چھٹی تے نا ساؤن دے کیوں مگتا آجے تے سخی سوتا ہوئے تے مگتے نو کھالی جانا پھوے گا نا اللہ فرما سینا تم والا نوم اللہ فرما دے نا میں ساؤنا کہ نا انو اونگ آن دی ہے اللہ فرما دے اونگ بھی نہیں آن دی کیوں بندہ جدو مانگ دے رب عوضیوں دے سامنے اللہ فرما دے جدو مانگیں رات نو مانگیں صبح مانگیں جس پہر مانگیں اللہ فرما دے میں بندیا تیرے واسطے حاضران تو ایک بار لبائک کہے رب تین بار لبائک آکھے گا تو ایک قدم آ اللہ فرما دے میں دس قدم آمانگا اللہ فرما دے تُوڑ کے آ میں تیرے والد دوڑ کے آمانگا پر تُو قد آتے سی قد آوے چھے تین بار یا کھے یا رب یا رب یا رب تین بار یا کھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تین بار یا کھے یا رحمان و یا رحیم یا رحمان و یا رحیم یا رحمان و یا رحیم تین بار کہوے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تین مرتبہ کہوے یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام اور تین بار بندہ یا قادی الحاجات پڑے اس بندے دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے کیونکہ انہا الفاظ دے وچے کوئی اک لمحجرہ اسم آزم اسم آزم دا وسیلہ پاکے انسان دعا کرے ادھو دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے اکھ اللہم انہی اسعَلُكَ بِحَقِ محمد یا اللہ میں تیری بارگا جو محمد دا وسیلہ پاکے دعا کرنا میری دعا قبول هر بہا اس انسان دی دعا قبول ہو جاتی ہے اکھ اللہم انہی اسعَلُكَ بِإِسْمِ كَلْعَظم یا اللہ میں تیری بارگا جو اسم آزم دا وسیلہ پاکے ارض کرنا جہیڑا بی اسم آزم عودِ صدقے قبول ہو جائے گی اچھا بولو سبحان اللہ میں لائٹ دا مسئلہ بھائی دیکھ کے آیا ہوں میں آن دیا ہوں نے انہوں نے کمرے چاہ دکھایا ہی کوئی چھے مہینے تو شایدی ایسی کوشش کر رہی سانکھے مسجد دیندار مدرس دیندار سارا سولر پینل لگ جائے سولر سسٹم لگ جائے اوہ ماشاءاللہ اسے ہفتے چل گیا تھے پہلا جمعہ لائٹ بھی چل گیا سولر سسٹم بھی چل گیا اور اچھا ٹرائی دیمراحل اچھے اس واسطے لائٹ بار بار غالبن بند ہو رہی ہے کیونکہ اچھا ٹرائی دیمراحل اچھے یعنی آج جی تقریبا یا کل غالبن چل ہوئے تو ممکن ہے دیوجہ تو پرابلم ہو دی ہوگئے تو چلو اچھ گزارہ کر لیے اچھ گزارہ کرنے ماشاءاللہ وہ بہت بڑا انہوں نے منہوں سارا سسٹم دکھایا سولر سسٹم لگ جائے الحمدللہ مدرس سے واسطے بہت زیادہ انہوں نے اکھیسی کے بجلی دا بے لے استاجی میرے میں نے کہہ لگے کہ اسی صاحب اے سانو سولر سسٹم لگوا کے دینا ہے تو اتوار یہ سا رہن دی میں نے جڑی تو سرمزان شریف اچ کی تھی میرے اعلان دے بعد وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دا شکر کیا جو چالو ہو گیا الحمدللہ ہون میں نے استاجی کہہ رہے سان کے ایسے تیرہ لکھر پہ دی مقروض ہو گیا ایک کرزہ بھی ساڑھا تو فیلوانا ماں کہا جی چلو پھر ترلا کرلا مانگے انشاءاللہ خیر فرمائے گا تو گرامی قدر حضرات مڑوا واپس آمان اللہ فرما دا ادعونی استاجیب لکم میرے بندیا تو میرے کلمانگ متنو عطا کرا یاد رکھے ہوگے اگر کسی تھی دعا قبول نہ ہوگے تو انسان دے در مایوسی یادی کہ میں ربکلمانگیا منو پھر بھی نہیں ملے آگے یاد رکھے ہو مڑی یاد رکھے ہو مڑی یاد رکھے ہو دعا رد نہیں ہوں دی انسان دی دعا دے تن طریقے نے قبول ہوں مندے توجہ میرے والے رکھے آج اگر آج میں ترنم نہ لگا ہوا تو اس پیکر دی وجہ بھئی کہ بار بار باندھو رہے ہیں اگر میں زور لگایا تو بلکل باندھو جائے گا کیونکہ وہ اتنا لوڑ برداشت نہیں کر رہا توجہ میرے والے میرا کام میں تو آرے تک پیغام پچھانا دعا دی قبولیت تن اشارے نے تن طریقے نے انسان دعا مانگے یاد رکھے لگے گی میں سال دے تور تے اللہ نہ کرے ادھو تقدیر چلی کھا سی انہیں راتی بیمار ہونے تے ادھو پانچ سو رپیہ خرچہ آجانا اس بیماری تے پھر انہوں رامانے دعا کی تھی یہاں اللہ میں نے پانچ سو رپیہ دے دے پر راتی بیمار نہیں ہو جا اوہ خرچہ بچ گیا تُسی بولے نہیں پاندھے نو لگے خورے میری دعا قبول نہیں ہوئی اوہ جلیا ہو گئی ہے تنو پتہ ہی نہیں لگا طریقہ بدل کے قبول ہو گئی ہے تُو پانچ سو مانگے اسی تنو پانچ سو دن نہیں ملیا پر جڑا تیرہ پانچ سو دن نقصان ہونا سی اوہ بچ گیا ہے یعنی کہ ایک دعا تیری اس طرح بھی قبول ہوگی دوسری دعا دی قبول ہی جدی نشانی یہ ہو دیئے کہ جو مانگے جائے اوہ یہ مل گئے دوسری نشانی کے دعا قبول ہوگی اور تیسری دعا قبول ہو من دی نشانی کی یہ کہ اوہ دی دعا نو اللہ کریم قیامت واسطے زخیرہ کر لے دائے کہ ایدہ اجر انہوں میں دعا دا عبادت بنا کے تے میں انہوں اجر تے ایدہ ثواب قیامت نو دے مانگا حدیث سے پاکے چاند ہے بندہ قیامت نو جد جو آمان دا عبادت بے کھے گا نا تے بندہ اس میں لے تمنا کرے گا کہ دنیا چا میری کو دعا قبول ہوں دی نا منو قیامت نو اجر مل جانا اس میں لے بندہ تمنا کرے گا کہ اس میری کو دعا نہ قبول ہوں دی تو میری ملنے تے جو نو جوانو ہر بیلے کامتے بیٹھے ہوگو ہاتھ کار والتے دل اپنے لب ہلا کے نا تے اپنی توجہ اللہ دی طرف کر کے تے اس ویلے اپنے لب آمیچے اللہ کو لو کچھ نو کچھ مانگ دے ریا کرو او دے درد فقیر بن کے ریا کرو ارزا کر دے ریا کرو ہاتھ جوڑ کے ارزا کر ریا کرو فضل تیرے دی فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی داؤ مخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے صدقہ اپنے پاک نبی داؤ مخش خطا جو ہوئی نہ لے ارزا کرے کرو رحمت داؤ تریہا الہی ہر دم بگداؤ تیرا یہ ایک قطرہ بخش میں نو دکم بن جاتای میرا اپنے پترنو مغرب جنامات بے لے فرما دیاں ملے جاو پتر نے ارزا کی دیا میجان آج تینہ دینہ گزر گین میں نبی پاک دی دیا رتلی نہیں جا سکے مانے اپنے پترنو ڈانٹے آ نالے فرما چل دی جا جب مغرب دی نماد نبی کریم دی نال پڑ کے آو جڑ پلے پتر درواز دے قریب گیا صحابی دی مانے اکھاوے پتر آو جدو نبی کریم نمیل جائیں جدو نبی کریم دی پیچھے نماز بھی ادا کر لیں نبی کریم نو ارزا کری کبلی والے آو میری امی فرما دیاں میری تینہ میری ماں دی بخش جی دعا کر دیا جے نو جبانو جڑ پلے صحابی نبی کریم دی بار کا دے اندر آئے نماز پڑ کے نبی کریم دی پیچھے پیچھے جا رہے میرے آقا نے پرمایا خوزیفہ ہے ارزا کی دیا رسول اللہ جی دوانہ غلام خوزیفہ ہے میرے آقا نے فرمایا خوزیفہ ہے اللہ تیری تینہی ماں دی بخش شکر دے وے نو جبانو سمادہ عقیدہ وے کھو اسمادہ پتر نو نبی دے دربار دے بیجے آوے نالے پتر نو یہ اکھیاوے پترہ نماز نبی دے پیچھے پڑنا ہوئی تینہی ماں دے پیچھے پڑنا ہوئی تینہی ماں دے پیچھے پڑ کے نبی کریم نو ارزا کریم یا رسول اللہ میری دے میری ماں دی بخش جی دعا کر دے ہو او ماں اپنے پتر نو عقیدہ دینا چاہ دیئے تینہی پترہ نبی دے پیچھے نماز پڑ کے نبی نو اکھی دعا کرو ماں دسنا چاہ دیئے میں پترہ یاد رکھیں بخش شک نماز نل نہیں ہو نی بخش شک محمد دی دعا نل ہو نی ماں نے کی سکھایا ان توجہ ہے ماما اپنے پترہ نو نبی پاپ کو دعا کران بھیج دیا کڑیاں سننے ہی ماما چنگیاں نے پترہ نو بھیج دیا اچھا بولے یار جب اللہ سبحان اللہ کڑیاں بھلیاں ماماں اور جڑیاں پترہ نو بھیج دیا جاوے پترہ وہ فلانے سید بیوارگچ دعا کرا کیا وہ فلانے عالم کو لجاتے دعا کرا کیا حضرت حسن بسری حسن بسری بہت بڑے بہت بڑے فقی غدرے نے تابعی نیچو نے مولا علی دے شاگرد بھی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کل گودی چچک کہنا خالہ لے آئی خالہ آپ دی کہندی انہوں دعا دیو لوگ لے کے ہوندے نا ساڑھے کل علماء کل پیرہ نیزام کل ولیاں کل شہزادیاں کل شہزادیاں کل سیدہ کل اللہ دے ولیاں کل کہندی بچے لے آکے گودی کہندی نہ لے گڑتی دیو نہ لے دعا کرو اس طرح اے 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 عادت خانوں مدینہوں پر یہ گودی چچک کہتے خالہ لے آئی حضرت عمر فاروق کل کہندی ہے اے انہوں دعا دیو آپ نے تین دعا ما دیتی پہلی دعا کی کتی فرمایا اللہم مفترہو فی الدین یعلا انہوں دین دفقی بنا دے وحبب ہو الناس انہوں لوگاں دا محبوب بنا دے واجعل ہو فوق کثیر من خلقک تے اپنی کثیر خلقت بچوں انہوں سارے تو اچھا مرتبہ عطا فرما اے او حسن بسلی یہ تین دعا ما حضرت عمر فاروق دیاں قبول ہویاں شاہ جی علماء فرما دے ہیں جدو کو بچہ لے کے دعا کر آمان آوے تے آئی دعا دیا کرو جاڑی حضرت عمر فاروق نے حضرت حسن بسلی نو بچ پنچ دعا دیتی اتنو دعا ما قبول ہویاں کہ آپ نے فرمایا اللہم مفترہو فی الدین یعلا انہوں دین دفقی بنا وہ دین دے اتنے بڑے فقین ہیں اتنے بڑے فقین ہیں کہ ہر ہر محادث انہوں اپنی ہر حدیث فاق دی تشریح کر دیاں شارہین نو حضرت حسن بسلی دا قول نال لکھنا پیدا ہے اڈا وڈا فقیئے اے او حسن بسلی فرمایے وحب بہوئی الناس یعلا انہوں لوگاں دا محبوب بنا دے میری ملت دینو جوانو بڑا ظالم بادشاہ گزرے حجاج بن یوسف ایک ہزار عالموں نے اپنے ہاتھ دی تلوارنل بے گناہ قتل کیتا حضرت حسن بسلی نو بھی قتل کرنا چاہتا سی بار بار دربار چاہتا سی آپ ہر بار چلے جائیں دے سان پر جدو سامنے کھلو دے سان کیونکہ پچھے دعا مرے فروغ دی سی اکیا وحب بہوئی الناس یعلا انہوں لوگاں دا محبوب بنا دے واجعلہ فوق کثیر من خلق انہوں اپنی خلقت بھی چون لوگاں میں چون بنا دا مرتبہ عطا فرما آج جمعت المبارک دا خطبہ چودہ سو سال بعد ہو رہے دے میں ممبر دے بیا کہ اس حسن بسری دی گل پیا کرنا پتا چلیا پھر رب نے انہوں مرتبہ دے دتے نیتے پہ کرنا آئی دعا دا سر حدیث پاک کے چوندہ شرحین فرما دے کہ جنن نبی کریم تو خوشش کرے کرو آپنے لئے دعا کرے کرو آپنی اولاد لئے دعا کرے کرو آپنے بچیاں لئے دعا کرے کرو آپنے عزیزوں اکربا لئے دعا کرے کرو جو بھی درکار ہوئے جو چیز انہوں چائی بھی ہوئے نہ اللہ دی بارگچہ عرض کریا کرو ادکول دین بھی مگو دنیا بھی مگو کتنی جامع دعائیں ربنا آتنا دنیا حسنا و فی الاخرتي حسنا وکنہ عذاب النار یا اللہ صاحب النار دنیا دین بھی ساریا بھلائیا عطا فرما وکنہ عذاب النار یا اللہ صاحب النار یعنی عگد عذاب تم محفوظ فرما کتنی جامع دعائیں کہ دعا مگیا کرو یعنی جو بھی ہووے ضروری نہیں کہ عربی چھو دعا مانگو تے خبول ہے نہیں نہیں رب کسے دی زبان دا مختاج ہوتے نہیں نا وہ دے کل انگلیس چھے مانگو پنجابی چھے مانگو اردو چھے مانگو عربی چھے مانگو جیڑی زبان ہوتی گے اپنی زبان چھے مانگو پس تیرے مانگن دا والو ہونے چاہی دے تیرے چھے آج دی ہونے چاہی دی ہے روندہ تے کرلاندہ تے آج دی کر کے مانگنا چاہی دے تو گرامی قدر حضرات اللہ نو بندہ بڑا ہی چکا لگتا جے جیڑا رب کلو ہار بھیلے مانگتا ربے تُس ہار بھیلے اپنے رب کلو کچھ نہ کچھ مانگتے ریا کرو ہاں کچھ مقام ایسے نے کہ جنہ تے دعا کریے تے فوراں قبول ہو جاندیے مثلا اگلا مہینہ آرہے حج دا مہینہ اللہ سانسارن حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے نوز الحج دا دن عرفہ دا دن نوز الحج دی رات دن زوال تو لے کے تطلوع فجر تا کرد دعا دی قبولی یا دوے لے چیڑی دعا کی تیجہ رب قبول کردے کچھ مقام تے کچھ اوقات ایسے نے کہ انہ دے وقت بیچ اس وقت تے اس جگہ تے دعا کریے اللہ قبول کردے نشال دے تو عورت مزدلفا بیچ تاسز اللہ حج نو یعنی بڑی عید والا دین ہوئے بندہ حاجی ہوئے لباس حاجیاں والا ہوئے خلوتا مزدلفا چھوئے تیرہ بکلو مانگے را فرمادہ منو حیاؤں دی جناہ دے وان عجیبی نہیں بولے تو سی سبان اللہ بندہ خلوتا کابے دے پرنالے دے تھلے ہوئے مزاب رحمت دے او یار چودری دے بوے دس بندے چلے جامن ناتے انہوں انہوں خالی بھیج دے شرم ہو دی تیرہ بندہ کھلوتا ہی کابے دے بوے دے سامنے ہوئے تیرہ مانگے تے را فرمادہ کیوئے خالی بھیجے گا شاجی مزاب رحمت دے نیچے بندہ کھلوتا ہوئے را فرمادہ خالی نہیں جان دے اے ہون جمعہ دے دینے نا آج جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی ہے ایک گھڑی پورے جمعہ دے وقت ہے ایک گھڑی ایسی ہے کہ او دو جو مگیا جائے قبول کیتا جان دے او گھڑی کے لیے او گھڑی اکثر نے اے فرمایا کہ جدو امام کے خطیب دو خطبے اندھے درمیان ممبر تے بیٹھے دے نا او گھڑی ہے دو خطبے اندھے درمیان جدو خطیب بیٹھے مگر ادھا طریقہ اے بھی کہ زبان نہ لیں مگنا ہاتھ نہیں اٹھانے زبان نہ ہلے زبان تالو نہ لگالو اس میں لے دل چھ مگنا ہے دل رب دی بارکچ اس میں لے پیش کرنا ہے دعا نہیں مگنی یعنی ہاتھ اٹھا کے نہیں تو زبان ہلا کے نہیں خطبے دے دوران ہلنا جلنا دعا مگنا کچھ بھی درود بھی پڑھنا منائے اس میں لے درود پڑھنا تو او بھی دے لے چھ دعا میں مگنی تو او بھی دے لے چھ یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنے زبان ہلا کے دعا نہیں کرنے جمعت المبارک کے دن ایک کھڑی ایسی ہوں دیئے جو مگو کے رب تعالی اس میں لے قبول فرما کہ ضرور عطا کرے گا اس طرح آپ آبِ زمزم پین دیا جڑی دعا نبی قریب نے فرما جڑی خواہش رک کہ آبِ زمزم پیو کوئی پوری ہو جاندی اسی پینے ہیمہ دعا نہیں مانگ دے پینے ہیمہ تمنہ نہیں کر دے پینے ہیمہ اس پلے کو خواہش نہیں کر دے حضور نے فرمایا آبِ زمزم جڑی خواہش رکھ کے پیتا جائے کوئی پوری ہو جاندی اس طرح انسان ملتظم دے سامنے کھڑا ہوئے لپٹ کے انسان حتیمِ کعبہ چکھلوتا ہوئے اُتھے بھی دعا قبول ہو دیئے اولیاء اللہ دے قریب ہوئے اُس بھیلے بھی دعا قبول ہو دیئے افتاری دا بھیلہ ہوئے اُس بھیلے بھی دعا قبول ہو دیئے ہاں ایک اور بھی دعا دا طریقہ ہے گیڑا بندہ قریب نہیں نا غائب ہے یعنی بندہ لاہور بیٹھا ہے تُس ہی اتھے سیال گھوٹا اُدھے لی دعا کر دیو اُو دعا کا ضرور قبول ہو دی کیوں؟ اُدھے چا بھی کھابا نہیں اُدھے چا ریاکاری نہیں اُدھے چا دھوکا نہیں یعنی بندہ کدھے دور اُدھے باستے کو غائب دعا کرے اُو جلدی قبول ہو جاندی ہے اللہ جلدی قبول کر لیندہ ہے تو گرامی قدر حضرات اے دعا دے طریقے بھی نے دعا دے اوقات بھی نے اِنہ وقتہ مچ اِنہ مقامات دعا کی تھی جائے اللہ ضرور قبول کر لیندہ ہے ایک اور بھی طریقہ ہے اُو طریقہ ہے بے کے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے مُنک دے مُرشدہ ہاتھ نیچے رکھے مُنشد والا اُچھا کر کے میرے نال سبادہ دعا کرے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے مُنک دے مُرشدہ ہوئی کلمہ والی تحریر بدل دیں دے لکھی ہوئی کلمہ والی تحریر بدل دیں دیں سمجھا گی بھائی بیان کرن دا آج فائدہ فیر ہے تسی حاجت ہو بعض جدوں دل کرے جڑی چیز چاہیے ہوئیں او یار ایک روپیہ ہوئی لانا ہوئی نا ہو بھی راب کھلو یہ مینکو بچے نو پاتا ہوں دا میں کتا کھلو مانگنا راپ کھلو لانا لانا ہور کنے میں نو دینا تین نو بھی پتا ہونا چاہیدہ ہے میں رب کو لی لینا ہے میں نو ہور کی نہیں دینا ہے اس واسطے ہر چیز کاروبار مگنا ہے سجدے چاہ رب کو لی مانگا برکت لینی ہے سجدے چاہ لی وہ دو نفل پڑھو نفل پڑھ کے سجدے چاہ سردہ کی ارز کر عطا کر دے ویکھی مل جائے گا تو دعا کرتے سہی کچھ بھی مانگو فیرون او ظالم ترین انسانیں جنہیں اکھا انا ربکم العالم میں وجہ ربا خدای داداو اللہ قرآن نے فرمادے یزبیحون ابناءکم یستحیون نساءکم عورتہ انہوں زندہ رکھ ساتھ دی دکھ دا سی بچے زبا کر دن دا سی پتر زبا کر دے دا سی یعنی عرب کی کر دے سان بیٹیانوں زبا کر دے سان بیٹیانوں دفن کر دے سان پتر زندہ رکھ دے دا سی او پتر مار دن دا سی یزبیحون ابناءکم پترانوں زبا کر دن دا سی تے عورتہ تے بچےانوں زندہ رکھ دا سی اپنے تروازے دیوتے انہیں اپنا وڈا جا بوت رکھے ہر گھر ویچ بوت رکھے کہ میری پوجہ کرو اتنا ظالمین نسان پر رات نو پتا کی کر دا سی اللہ دی بارگر جھوکے پتا کی کہن دا سی میرے برگے ہزار فیرون بھی آ جان تیری شہنشاہی چکیڑا فرق پیچھا تو سی سبحان اللہ حولی جی بولو بار آواز بلکل نہ جاوے ارد کردہ سی یا اللہ میرے برگر لکھاں فیرون تے ہزارہ بھی آ جان تیرے رب ہون چکیڑا فرق پیچھا لیا رب تے تو ہی ہے رب تعالی انہوں بھی نیشی ماردہ تے انہوں بھی رب نواز دے دا سی کیوں رب تے ہوندہ دوا کی ٹی بیٹھا ہے پر انہوں بھی پتا سی اصلی رب او یہ میں نکلی بھنی بیٹھاں او بھی او دے کھلوی مانگ دا سی او بھی او دے کھلوی مانگ دا سی گرامی قدر حضرات تساں بھی اگر مگنا ہوئے او دے کھلو مانگیا کرو او تے دشمنہ نو خالی نہیں جانا دیندہ